ہائی گائیس آج کے اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ایک گوڈ نیوز ہے گائیس جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماؤک نارنگ جو ہے پھر سے ایک ٹرپ پہ جا رہے ہیں بینگلور بات یہ نہیں ہے گائیس کہ ماؤک نارنگ جو ہے ٹرپ پہ جا رہے ہیں انٹرسٹنگ بات ہے یہ ہے کہ ماؤک نارنگ نے بولا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بہت ہی بڑا سپرائز ملنے والا ہے جو آپ بے سبری سے انتظار کر رہے ہو جس سپرائز کا وہ سپرائز ملنے والا ہے آپ لوگوں کو ب تھا نہیں چلیئے کہ محита نارنگ جو ہے کس کے ساتھ میں بنگلوڈ جا رہے ہیں گوش ہم لوگ گیسٹ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ محن نارنگ کے ساتھ میں سوروی راتور بھی بنگلوڈ جا رہی ہے کیونکہ گوش سوروی راتور جو ہے کافی ٹائم سے ٹرپ پر نہیں گئی ہے سوروی راتور یہاں تک دکھایا گیا ہے کہ سوروی راتور جو ہے سوپنگ کرتے ہوئی نظر آئی ہے لہر راتور کے ساتھ میں تو آئی ہوپ گوش شوہک کے جو فین سے انuten وہ کافی ٹائم سے انتظار ہے کہ مہاک نارنگ این سوروی راٹر جو ہے باپس ایک ساتھ آنے والے ہیں کیونکہ گائز اب بریک اپ نہیں ہوا ہے ان دونوں کی بیچ میں صرف جھگڑا ہوا ہے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ مہاک نارنگ این سوروی راٹر کا جو جھگڑا ہوا ہے وہ صرف ان کے فینس کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے گائز کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی فینس کے وجہ سے یہ دونوں الگ ہوئے ہیں اس لئے گائز مہاک نارنگ کی یہ جو ٹریپ ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دیکھنے کے لئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مہاک نارنگ کا جو سپرائز آنے والا ہے مہاک نارنگ این سوروی راٹر دونوں ساتھ میں آج جائیں کیونکہ گائز ایسے ہی کچھ ٹائم پہلے مہاک نارنگ این سوروی راٹر کا بریک اپ ہو چکا تھا اور ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ مہاک نارنگ این سوروی راٹر کا کس وجہ سے جگڑا ہوا پتہ ہی نہیں چلا ایہی کچھ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ مہاک نارنگ این سوروی راٹر جو ہے ایک ساتھ میں آ جائے اور ہم فینس کو ایک سپرائز مل جائے یا پھر گائز کسی اور کام سے بھی مہاک نارنگ ٹریپ پہ جا رہا ہو کیونکہ ہم لوگ شور نہیں ہیں کہ مہاک نارنگ کس لئے ٹریپ پہ جا رہے ہیں کام ہے مہاک نارنگ کا آنے والا سپرائز جو ہے کیا ہے مہاک نارنگ کیا سپرائز دینے والا ہے اپنے فینس کو تو گائز آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ مہاک نارنگ جو ہے کس لئے ٹریپ پہ جا رہے ہیں مہاک نارنگ کا آنے والا سپرائز کیا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اس کے لوگ آپ لوگوں کو اگر اپ ڈیٹ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں